پورٹ چیکر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میرا پورٹ جو 44158 ہے وہ بھی اوپن بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم جو بھی H&T helium mining کرتے ہیں اور سینس کےپ کا جو بھی ہم ڈیوائیس لگاتے ہیں سو اس میں تھوڑے دن بعد یا تو پھر ایک دو دن میں لگانے کے بعد ہمارا جو راوٹر ہے دیکھیں یہاں پہ جیسے کوئی راوٹر ہے تو اس میں ریلیئر کا جو ہے وہ اپسن آجاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوت سپوٹ is ریلیئر ایکسپیکٹ لور ارنگ سو آج ہم اس ویڈیو میں یہ جو ایرر آ جاتی ہے اس ایررر کو ہم کیسے سال کر سکتے ہیں کیسے جو ہمارا پورٹ نمبر ہے اور فور ون فائٹ اس کو یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں اور پورٹ چیکر میں کیسے اس کو چیک کر سکتے ہیں سو میں نے بھی اپنے راوٹر میں اس کو یہاں پہ ایڈ کیا ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے اوپن کر دیا ہے سو بہت ہی ایزی ہے کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے سو یہاں پہ آپ جائیں گے تو بہت سارا کچھ یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کیسے آپ پورٹ 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 کر سکتے ہیں 1400 ون فائٹ کو آپ کو کیسے پورٹ کرنا ہے سو میں آپ کو اس کی پروسس ابھی دیکھا ہوں بہت ہی سوٹ ویڈیو میں سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ہمارا جو بھی راوٹر ہے آپ پراؤٹر یوز کر لے ہوں گے جیو کا یا تو پھر ایر ٹیل کا یا تو پھر جی ٹی پیل کا جو بھی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر ہے ان کے پاس سب سے پہلے آپ کو ایک سٹیٹک آئی پی پرچیس کرنا ہے سٹیٹک آئی پی آپ جیسے ہی پرچیس کریں گے تو آپ کا ایک فکس آئی پی جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا فکس آئی پی آنے کے بعد پہلے تو سب سے پہلے فرسٹ سٹیٹ جو ہے وہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ سٹیٹک آئی پی پرچیس کرنا ہے جہاں سے بھی آپ نے انٹرنیٹ لیا ہے جس کمپنی کا انٹرنیٹ لیا ہے وہاں پہ آپ ریکویسٹ کریں کہ مجھے ایک سٹیٹک آئی پی دے دیجئے سٹیٹک آئی پی آپ کے پاس آ جانے کے بعد آپ کا جو بھی راوٹر ہے اس راوٹر میں آپ کو جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جی جیڈ تی ای کا ایٹی کا راوٹر ہے میرے پاس اور میں نے یہاں پہ اس کا آئی پی ایڈریس ڈالا میرا تو یہاں پہ یہ سکرین آ گیا ہے اسی طرح آپ اپنے راوٹر کے پیچھلا جو بھی پورشن ہے بیک سائیڈ وہاں پہ آپ دیکھ کے آپ اپنا آئی پی یہاں سے ڈونڈ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پاسورٹ آپ کا جو بھی ہے وہ دے دینا ہے پاسورٹ دینے کے بعد یوزرنیم این پاسورٹ آپ کو یہاں پہ تین سٹیپ پولو کرنے ہیں سب سے پہلے آپ کو جانا ہے یہاں پہ لینڈ سیٹنگ میں یا تو پھر لوکل نیٹورک میں جانا ہے لوکل نیٹورک میں جانے کے بعد آپ کو جانا ہے لینڈ میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ راوٹر جتنی بھی آپ کے راوٹر سے لینڈ کنیکٹڈ ہے یعنی پہ جتنی بھی ڈیوائیس آپ کے کنیکٹڈ اس کا لیسٹ آ جائے گا اس لیسٹ میں سے آپ کو اپنا جو بھی راوٹر ہے جیسے یہ میرا راوٹر ہے اس میں سے آپ کو دھوننا ہے کہ وہ کونچا آئی پی یوز کر رہا ہے تو یہ آئی پی ابھی یوز کر رہا ہے تو اس آئی پی کو آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے آئی پی ایڈریس اور اس کا ایک میک ایڈریس ہوگا یہاں پہ یہ میک ایڈریس ہے اس میک ایڈریس کو یہاں پہ ڈالنا ہے میک ایڈریس میں اور اس کا ایک نام دینا ہے اور اپلائے کرنا ہے اور سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی Allocated Address ہے DHCP وہاں سے آپ اس کو ڈونڈو ٹونڈنے کے بعد یہاں پہ ایک نیو create کرو create a new item اس میں یہاں پہ name دا دو کوئی بھی آپ whatever نام دے سکتے ہیں پھر اس کا make address لے لو یہاں سے make address لینے کے بعد اس کا ip address لے لو یہاں پہ میں my ip address لے لیا یہ پہلا سٹیپ ہے پہلا سٹیپ میں آپ کو جانا ہے یہاں پہ وین سیٹنگ میں جانا ہے وین سیٹنگ میں آپ کو security میں جانا ہے security میں آپ کے دو سٹیپ آپ کو follow کرنا ایک تو dmz جو ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ابھی یہ dmz آپ کا off آتا ہوگا اس کو آپ کو on کر دینا ہے اور وین کنیکشن میں آپ کو جگہ جو بھی آپ کا آ رہا ہے جو بھی static ip لکھا ہوا آتا ہوگا یا تو پھر جو بھی آپ کا service provider اس کا نام آتا ہوگا جیسے میرا gt پہلے تو اس کو select کر لینا ہے اس کے بعد lane host میں آپ کو یہاں پہ جو بھی ہمارا lane تھا ip تھا وہ address یہاں پہ ڈالنا ہے یہ second step ہو گیا پھر اس کو apply کر دینا ہے اور save کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو جانا ہے pot forwarding میں pot forwarding میں آپ کو create a new item کرنا ہے اور اس item کا آپ کو whatever کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یہاں پہ protocol میں آپ کو tcp رکھنا ہے وین کنیکشن میں آپ کو جو بھی آپ کا service provider ہے یا تو پھر static ip اس کو select کرنا ہے وین host ip address میں آپ کو 192 جو بھی آپ کا device کا ip ہے اس کو add کرنا ہے اور اس کو دوبارہ repeat کرنا ہے lane host کو تیسری بار repeat کرنا ہے اور یہاں سے ہمیں van port جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں چار بارے add کرنا ہے lane host port and van host port اور apply کر دینا ہے بس یہ تین step آپ کو follow کرنا ہے first step آپ کو یہاں سے کہ میرا کونسا یہاں پہ device جو ہے کونسا ip use کر رہا ہے cp binding کرنا ہے ایک نیا item بنانا ہے اس کے بعد آپ کو van setting میں جانا ہے van setting میں جانے کے بعد آپ کو جانا ہے security میں security میں آپ کو جانا ہے dmz میں dmz میں آپ کو یہ والا process کرنا ہے اس کے بعد آپ کو port forwarding میں جانا ہے اور یہاں پہ port forwarding میں آپ کو یہ والا process کرنا ہے یہ تین step آپ follow کریں گے تو آپ کا power forward جو ہے 44158 وہ یہاں سے open ہو جائے گا اور گر open ہو جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ جو لکھا ہوا آرہا ہے hot spot is related expect load یہ میرے حسن سے 24 hours میں آپ کا جائے گا تب تک نہیں جائے گا اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو آپ نے change کیا ہے port forward آپ کا صحیح سے lilyer ہو گیا ہے ایک نہیں ہو گیا ہے تو آپ کو یہاں پہ sense cap کا جو device آپ نے لیا ہے ان کی جو یہ ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ کو ایک account بنا دینا ہے account بنانے کے بعد آپ کے device کو اس میں hot spot کو ایڈ کر دینا ہے hot spot کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا آجائے گا real year no ابھی اگر آپ کا real year ہے تو یہاں پہ yes لکھا ہوا آئے گا اگر real year آپ کا نکل گیا ہے جیسے آپ نے یہ port کو open کر دیا اور آپ کا یہاں پہ real year جو ہے وہ چلا جائے گا اس کے جگہ یہاں no آجائے گا یعنی کہ یہ ہمارا جو real year ہے وہ off ہو چکا ہے یہاں پہ update ہونے میں 24 house لگے گے یہاں پہ تورنت ہی update ہو جائے گا تو آپ کو exit پتا چل جائے گا کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو ایسے ہی دوسرے helium کے اور hnt کے ویڈیو دیکھنے کے لیے tips and tricks دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا میں آگے بھی ایسے ویڈیو بناتا رہوں گا تو آپ کو بہت ہی use